شالے بڑھتے آگے اب بات کریں گے حسار سے خبر کی حسار میں ابینندن سواگت سمہارو کا آئیوشن کیا گیا اس کارکرم میں سانسر کاردک شرما کا سواگت سمبان ہوئا ہے تو حسار کے اربن اسٹیٹ میں سانسر کاردک شرما کے سمبان میں ابینندن اور سواگت سمہارو کا آئیوشن ہوا اس دوران سماج کے لوگوں نے سانسر کاردک شرما کا کارکرم میں پہنچنے پر پھول مالاؤں کے ساتھ زور دار سواگت کیا ساتھی منچ پر پہنچنے پر سانسر کارتکی شرما کا پگڑی پہنا کر انہیں سمبانت کیا کارٹرم میں سانسر کارتکی شرما کو سنبان سوروک اسمرتی چنبھینٹ کیا گیا ودادنگی کرنال میں بھگوان پرشنام ماؤکم میں ہوئی گوشناوں کے پورا ہونے پر ستماج کے لوگوں نے کارٹرم کا آئیوزن کر سانسر کارتکی شرما کا سنبان کیا ہے وہیں کارٹم کو سمبودت کرتے ہوئے سانسر کارٹکی شرما نے پردیش کے مکہ منتری منحلال کا دھنیواد کیا سانسر کارٹکی شرما نے کہا کہ جن یوجناوں کا علیک ونود شرما جی نے 2014 میں کیا تھا چاہے وہ میرٹ پر نوکری دینے کی بات تھی چاہے انٹرویو سسٹم ختم کرنے کی بات تھی مکہ منتری منحلال نے صاف چھوی کی سرکار چلا کر انٹرویو سسٹم ختم کر میرٹ پر نوکری دینے کا کام کیا ہے اس سے پورے ہریانا کی یواؤں کا پائدہ ہوا ہے اور یہ تین تصفیریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس پورے کارٹرم کی یہ دیکھئے ابینندن سواغت سمہارو کا آئیوزن جس میں سانسر کارٹکی شرما کو سمبانت کیا گیا ہے تین تصفیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلی تصفیر میں آپ دیکھئے جیسے ہی سانسر کارٹکی شرما پہنچے پھول مالاؤں سے ان کا سواغت کیا گیا اس کے بعد جب وہ منچ پر پہنچے اس کارٹرم میں تو پگڑی پہنا کر سمبان کیا گیا ہے کارٹکی شرما کا اور تین تصفیر آپ دیکھ رہے ہیں اس پرتی چن بھیٹ کیا ہے سانسر کارٹکی شرما کو انہیں مانے مکہ منتری جی کا فیر دھنے واد اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جو یوجنہ ہے مینوش شرما جی نے 2014 میں جس کا علیک کیا تھا چاہے وہ میرے پر نوکری دینے کی بات تھی چاہے وہ انٹریویو سسٹم ختم کرنے کی بات تھی مانے مکہ منتری جی نے ایک اچھی صاف چھوی کی سرکار چلا کر یہ انٹریویو سسٹم ختم کر کے میرے پر نوکری دینے کا کام کیا ہے اس سے پورے ہریانہ کی ہواوں کا فائدہ ہوا ہے کچوں کا فائدہ ہوا ہے میں آج منت سے ان کا بہت بہت ہمیں بات کرنا چاہتا ہوں پچھلے مہینے ایوتھر جانے کا محقہ ملا اور جس دن بھگوان رام کی کبان پردشتہ ہو رہی تھی پران پردشتہ ہو رہی تھی تو اپنے آپ مجھے ساملے سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا آج میں یہ بات پورے گورف سے کہہ سکتا ہوں حرش سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دیش کا سمیم آ گیا ہے آنے والا سمیم بھارت کا ہے اور جب بھردش کے پردان گنتری بات کرتے ہیں کہ آنے آلے 25 سال میں 2047 تک بھارت ایک وکسید دیش کے طور پر قابض ہوگا تو ہمارے کو ان کی سوچ کی میں پرشنسہ کرنی چاہیے کہ پچھلے 75 سال میں کسی پردان گنتری نے ایسا نہیں سوچا کہ ہم بھی ایک وکسید دیش کے طور پر قابض ہو سکتے ہیں جب ہمارا سماج ایک چک ہوتا ہے تو کوئی بھی لکش ادیش نہیں رہا میرا یہ ماننا ہے تو میں انہی باتوں کے ساتھ آج آپ لوگوں کو بہت ہی ونمتہ سے ایک بار خونے دھنیوات کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے میرا مان سمان بڑھایا اور آپ لوگوں نے جو آپ نے وشواس پرکٹ کیا ہے میں آپ کے وشواس کو آگے لے کے جانگا اور میں نے ایک پردھا کی شروعات کی تھی راجزبہ میں جب میں راشترپتی کی عبیباشت پر بہت رہا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ راشترپتی کی عبیباشت میں رام کا ورنن کیوں ہوا ہے بغوام رام کا ورنن کیوں کیا گیا تو میں نے ان کو یہ بات کہی تھی میں ہریانہ سے آتا ہوں اور ہریانہ کے اندر ہمارے یہاں ایسی ریتی ہے ریواج ہے کہ جب آپ کسی کو ملتے ہیں کسی کا عبیبادن کرتے ہیں تو رام رام کہہ کے ان کا عبیبادن کرتے ہیں ہم کا سواگت کرتے ہیں اور اگر کسی سے نراز ہوتے ہیں تو اس کو بھی کہتے ہیں بھائی تیرے کو میری رام رام ہے تو میں ان کو بھی میں نے ایک آدھا سانچ سدسد میں بھئی آپ لوگوں کو بھی رام رام ہیں آپ ہمارے آستہ کے وشے کو کرپیا کر کے اس طریقے سے نہ دیکھیں کہ ہم یہ صرف دھرم کیلئے کر رہے ہیں یہ ہمارا آستہ ہماری کلچر ہماری وراثت کا حصہ ہے